What are the limits of teacher directed instructions جہاں اس کے فائد ہیں strengths ہیں teacher directed instruction کی کہ students جو ہیں وہ organize ہو جاتے ہیں ان کو ایک direction مل جاتی ہے جس کو انہوں نے follow کرنا ہے تو وہاں پہ کچھ اس کے limitations یا shortcomings بھی ہیں اب اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک well organized unit of instruction in advance چاہیے ہوتی ہے آپ کا lesson plan ہوا ہونا چاہیے آپ کے پاس تمام notes تیار ہونے چاہیے photo copies ہوئی ہوئی ہونے چاہیے جو آپ نے بچوں میں distribute کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو explain کرنا ہے تو یہ ساری تیاری daily اگر teacher کو کرنی پڑے تو اس کے لیے بعض وقت یہ possible نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اور بھی بہت سے جو ہیں academic اور administrative duties بھی کرنی ہوتی ہیں تو اس teacher directed instruction میں چونکہ teacher کا main role ہے اور یہ teacher centered approach ہے اس میں teacher نے تمام directions بچے کو ہوت پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں بچوں کی participation کام ہے teacher کی زیادہ ہے تو پھر teacher کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے اگر اس نے ایک وقت میں پانچ course بھی بڑھانے ہیں تو اس لیے اس کا ایک drawback یہ ہے کہ اس میں teacher کو سارے material کی تیاری کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے جو کہ بعض کا teacher نہیں نکال پاتے اس کے بعد material on behalf of the student encourages student to be passive جب سارا کام teacher نے کرنا ہے تو students پھر ایک passive role play کرتے ہیں notes پکڑ لیے یاد کیے teacher کو سنا دیا یعنی student کی خود سے جو thinking practice ہے وہ اس میں نہیں ہو پاتی اس لیے یہ بھی اس کے اوپر ایک criticism ہے کہ اس میں all in all جو ہے وہ teacher ہے اور students کی participation کام ہوتی ہے direct instruction approaches جو ہیں کہ بعض اوقات اپنے ہی اس premises کے ساتھ contradict کرتی ہیں جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ student کا role جو ہے وہ کام ہے اور teacher کا role زیادہ ہے اور بعض اوقات جب students سے require کیا جاتا ہے کہ وہ بھی یہ کام کر کے آئیں self practice کریں اور teacher کی دی ہوئی information کو بھی class میں practice کریں اور بعض اوقات آپ student کی participation کو 20 سے 50% بھی بھی لے آتے ہیں تو پھر یہ جو ہے یہ ان کا جو basic جو theme ہے وہ یہ ہے کہ یہ teacher directed instruction ہے تو جب student کی participation کو آپ 25 سے 50% بھی بھڑا دیتے ہیں کہ teachers جو ہیں student initiate کریں self reflection کو اور یہ advice کریں کہ کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے یا یہ advice کریں کہ class کو collaboratively لے کے چلنا ہے یا individual planning کے ساتھ لے کے چلنا ہے بعض اوقات جب بچوں سے آپ اس طرح کی opinion لیتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ہے role وہ کم ہو جاتا ہے اور student کی participation increase ہو جاتی ہے تو اس پہ یہ criticism ہے کہ کیونکہ ان کا main theme یہی ہے کہ teacher all in all ہوتا ہے central position class میں teacher کی ہوتی ہے اور teacher کی direction جو ہے وہ ساری تمام decisions جو class کے ہیں جو authority ہے class کی وہ teacher کے پاس ہوتی ہے اس لئے وہ تمام decisions جو ہے وہ hood بناتا ہے کیونکہ اس نے concept کو بڑا rich صورت میں information کی صورت میں بچوں کو یاد کروانا ہے تو وہ یہ advice کرے گا یہ پانچ کتابیں ہوں گی یہ چار quizzes ہوں گے چار assignments ہوں گی mid ہوگا final ہوگا یہ تمام decisions جو کہ teacher کر رہا ہوتا ہے تو جب وہ student کی participation کو increase کرتے ہیں تو پھر یہ جو terrorist ہیں وہ اس کو criticize کرتے ہیں کہ یہ تو teacher all in all نہیں رہا اس میں تو half way جو ہے وہ student کی participation بھی آ گئی ہے تو یہ اس کی کچھ limitations کچھ criticisms کچھ shortcomings ہیں جو کہ most live educationist نے بیان کی ہیں ملینی کچھ